بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیگل ٹرمینالوجیز اسلامیک لیگل ٹرمینالوجیز اسپیشلی لاکھ سٹوڈنٹ کا جس سے واسطہ پڑھتا ہے چاہے وہ کسی بھی طور پر ہو تو اسلامیک لیگل ٹرمینالوجیز کا ہمیں معلوم ہونا پتہ ہونا یہ ایسے ہے جیسے انسان کی لیگل جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایسے ہے جیسے آٹے میں نمک کے لیے نمک کا آٹے میں ہونا ضروری ہے ایسے ہی جو لیگل جو سٹوڈنٹس ہیں جن کا واسطہ جو ہے پڑھتا ہے عدالتوں میں جو کلاہ ہیں جو ججز ہیں ہمارے ٹھیک ہیں تو ان کے لیے اسلامیک لیگل ٹرمینالوجیز کا معلوم ہونا پتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے تو اسلامیک لیگل ٹرمینالوجیز اگر آپ کو معلوم ہوں گی تو اس کا آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے جیسے اس کی مثال ہم دے دیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کرو ٹھیک ہے اگر کرو جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے کیا مطلب ہے اس کا جو ہے طلاق کے کیسے سے خلق کے کیسے سے میاں بیوی کے جو بھی ازدواجی زندگی ہے اس کا اس لفظ سے اگر آپ اس کے لیگل ٹرمینالوجی ہے اگر اس کا آپ کو صحیح معلوم ہوگا پتہ ہوگا تو ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ کیس کو اچھے سے سمجھیں گے تو اسی طرح ہر جو لفظ ہے اسپیشلی جو عدالتوں میں اسلامیک لیگل ٹرمینالوجیز کا آپ کو معلوم ہونا پتہ ہونا ایزا وکیل ایزا وکیر ایزا سٹورنٹ جو ہے اسلامیک لیگل ٹرمینالوجیز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے تو آج کا جو ہمارا پہلا لفظ ہے جو ہم بات کریں گے وہ ہے الطہارہ یہ طہارہ جو ہے اس کا جو سب سے پہلے الطہارہ یہ اسم ہے اور اسم کی اقسام میں سے یہ اسم مزدر ہے مزدر اس کو کہتے ہیں جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے آگے کلمات بنے جو یہ طہارہ ہے یہ جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے بہت سے کلمات بنتے ہیں تو مزدر ہے پھر یہ مزدر ہے تو اس سے آگے دو باب ہیں یہ دو باب سے آتا ہے یہ طہارہ ایت خورو سے بھی آتا ہے اور طہور ایت خورو سے بھی آتا ہے اور طہارہ کا جو مطلب ہے یہ خلاف النجس ہے یہ ناپاکی کی خلاف ہے یہ متعزاد ہے اور اس کا مطلب ہے پاک ہونا کسی بھی چیز کا ایک چیز ہوتی ہے پاک ہونا ایک چیز ہوتی ہے صاف ہونا اب صاف ہونا اور پاک ہونا میں فرق ہے ایک چیز صاف ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے وہ پاک بھی ہو اور جو پاک ہوگی وہ ضروری ہے کہ وہ چیز صاف بھی ہو تو پاک ہونا اس کی طہارت ہے یہ حقیقی بھی ہوتی ہے اور حکم بھی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ طہارت جو ہے یہ دو باپ سے آتا ہے ٹھیک ہے طہارہ بھی ہوتا ہے اور طہورہ بھی ہوتا ہے اور اس سے آگے ایک لفظ آتا ہے الطہور بھی آتا ہے ایک تاہر بھی آتا ہے باب تفعیل سے بھی آتا ہے تو اگر یہ باب تفعیل سے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پاک کرنا ٹھیک ہے جیسے یہ پانی ہے جو ہم وضوح کے لیے استعمال کرتے ہیں اب یہ پانی جو ہے یہ جو احسان کو پاک پاکی کے لیے استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے باب تفعیل ہم کہیں گے تہار الماؤ کہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے یہ تو یہ باب تفعیل سے بھی آتا ہے اور اگر یہ تاہر ہو تو جو جو چیز بزاتی ہی پاک ہے ہم کہیں گے یہ چیز تاہر ہے یہ انسان بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جیسے الماؤتطاہر یہ پانی پاک ہے الماؤتطاہر کہ انسان جو ہے یہ ایک آدمی جو ہے وہ پاک ہے ٹھیک ہے اور اسی سے ایک لفظ آتا ہے تخور کہ جو بزاتی ہی پاک ہو اور اس سے آگے کوئی چیز اس سے آپ پاک بھی کر سکتے ہوں جیسے پانی ہے ٹھیک ہے یہ ماؤتطاہر ہم کہیں تو یہ پانی بزاتی خود پاک ہے اور اس سے آپ آگے کسی چیز کو پاک بھی کر سکتے ہیں یہ اتطاہر لفظ آتا ہے اگر تاہر ہو تو وہ بزاتی ہی پاک ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے کسی چیز کو پاک کرے یا نہ کرے تاہر کے لئے اتطاہر ہو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ چیز بزاتی ہی پاک بھی ہے اور اس سے آگے آپ کسی اور چیز کو پاک بھی کر سکتے ہیں اور اتطاہرہ یہ باب میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے دو سے آتا ہے تو معنی ہے اس کا سیم ہی ہے جائے وہ جس باب سے اتطاہرہ سے آئے یا تہورہ سے آئے یہ خلاف النجس ہوتا ہے اور اگر باب تفیل سے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو پاک کرنا تو کسی چیز کو پاک کرنا ٹھیک ہے یہ پانی سے ہوتا ہے چاہے وہ نجاست حقیقی ہو یا حکمی ہو دونوں میں نجاست حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہری طور پر کوئی نہ کوئی جسم ہو ٹھیک ہے اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں اور حکمی جس کا بظاہر کوئی جسم نہ ہو جو نجاست حکمی جیسے ہم وضو سے حاصل کرتے ہیں غصر سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں تو لیگل ٹرمنالوجیز میں توہارہ کا پتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کہ توہارہ کس کو کہتے ہیں تو اس سے آگے جو لفظ آتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سلاسہ کے قروح ٹھیک ہے تو یہ جو قروح لفظ ہیں اب یہ احناف کے نزدیک اس کے اسے مراد حیز بھی ہے ٹھیک ہے اور باقی اہمہ جو ہے اسے مراد جو ہے وہ تہر لیتے ہیں اور اسی تہارت سے ایک لفظ تور بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ تہر جو لفظ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت جو ہے وہ حیز سے پاک ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تہور تہارت المرہ کہ عورت جو ہے وہ حیز سے پاک ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ جو حیز کے علاوہ کے جو دن ہوتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو عورت کی دن ہیں یہ تہر کے دن ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ پاکی کے دن ہیں تو یہ اسی باب سے آتا ہے تہارہ کے باب سے آتا ہے اور اسی طرح اسی باب سے ایک لفظ آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابِ تفیل سے بھی آتا ہے بابِ تفیل سے آئے اس کا مطلب ہے کہ نجاست کو دور کرنے والی کوئی بھی ہو سکتی ہے پانی ہو سکتا ہے جن جن چیزوں سے مپاکی دور ہوتی ہے تو وہ یہ بابِ تفیل سے آتا ہے اور اسی بابِ تفیل کا اس میں فائل آتا ہے متاحرن متاحرن کہتے ہیں اس چیز کو جو پاک کرنے والی ہے متاحرن اس کا مطلب یہ ہوگا مزیر نجاست مطلب یہ ہے کہ نجاست کو دور کرنے والی چیز اس کو مطاہرون کہتے ہیں اور اسی درہاں ایک لفظ آتا ہے التحورو اور یہ بروزن ہے فعول ہے جیسے سحور ہے اور قطو ہے سحور کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے آپ جادو کرتے ہیں ما یو دسحرو بھی تو یہ جو تحور ہے یہ بھی اسی لیے ہے کہ ما کانا طاہرا جو بزادی ہی پاک ہو اور مطاہرن لے غیری مطلب وہ دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا بھی ہو تو یہ تحارت کے باب سے آتا ہے اور اسی سے ایک لفظ اور آتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے طائر علاقیدہ اور فاسد علاقیدہ طائر علاقیدہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ صحیح علاقیدہ کہ وہ جو شخص جو ہے وہ على صرات المستقیم ہے ہم کہیں گے یہ بندہ جو ہے وہ طائر علاقیدہ ہے مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح علاقیدہ ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حجیس بھی آئی ہے کہ اتحور شطر الایمان کہ جو پاکی جو ہے وہ اتحور شطر الایمان پاکی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے